موسیقی انتہ شہباز کے گھر کے باہر سے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ کیا تمام تجاوزات کا مکمل حاتمہ کر دیا گیا جسٹس علی اکبر گریشی کا ڈیپیٹی کمیشنر سے اس تفصار تجاوزات ہٹانے کا کام لڈی اے نے کیا کیپٹن ریٹائر انوار الحب کا جواب مکمل حاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہلکاروں کی چوہ کیا موجود ہیں وکیل درخواست گزار آدالت کا تمام تجاوزات کو فوری ہٹانے کا حکم ڈی جے لڈی اے کو عمل درامت ریپورٹ سمیت آج تلق کر لیا تجاوزات مافیا کی شامت آگئی زلے انتظامیہ گرینڈ آپریشن کے لیے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنجبک شالہ مارزون کریم بلوک اور مون مارکٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپیٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن آپریشن کی نگرانی کریں گے پلان کی کاپی لاہور نیوز پر موصول مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگے دودھ اور دہی کے قیمت میں پاس پانچ روپے فی کلو اضافہ بیپ گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنا سات روپے اور دال مون پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کا تیعین کے مطالق اجلاس زلے انتظام میں ڈیپیٹی کنویشنر کے منظوری سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پہ تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے اتحاشہ بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑھوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوست یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روزمرہ کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوابینز کے لیے بہت مشکل ہے جن لوگ کی فکس پے ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگ کو اپنے گھار مینیز کرنا ہے جب بہت مشکل ہو جائیں گے یونیورسٹی اوف سرگودہ میں دگریاں نہ ملنے پر طلبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے تک کنال روڈ پر ٹرافک کے روانی شدید متاثر رہی حکومتی رہنماوں اور انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاکرات مطالبات کی منظوری کی اندہانی پر دھرنا خاتم کر دیا پولیس نے رکاوٹے ہٹا کر کنال روڈ ٹرافک کے لیے کھول دی ڈگریاں نہ ملنے کا معاملہ صوبائے وزیر میاں محمد رشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کے مطالبات جائز ہیں جلد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈیوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹی کو ٹرانسکرپ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ڈگری جاری کرنے کے لیے چھے ہفتے کا وقت مانگا گیا ہے غیر قانونی طور پر سرگوتہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا صوبائے وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر حمایو کا نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامی کے خلاف کاروائی کی ہدایات پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا صوبائے وزیر کا دولوں ملزمان کے خلاف کاروائی کا حکم شہدارہ میں تھانے کے سامنے کھڑی موٹر سائیکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے موٹر سائیکل چوری کی سسٹیوے پوٹیج مانگی تو کیمرے خراب ملے پولیس نے موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ ترج کر لیا گلشن اکبال پولیس نے کاروائی کر کے جوواری گرفتار کر لیا عمر بلاک میں ملزم میر سجاد گراؤن میں جوا کروا رہا تھا پولیس نے ملزم سے لیپ ٹاپ موبائل لیگر سامان برامت کر کے مقدمہ ترج کر لیا لیبرٹی میں گاڑی میں سوار تین نوجوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے قابو ہو کر دوسری کار سے ٹکرا گئی حادثے میں تین افراد زخمی لیبرٹی پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا دو فرار گاڑی قبض میں لے لی وزریالہ پنجاب عثمان بزدار کا سروزز ہسپتال کا اچانک دورہ وزریالہ نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنے ادوائیات اور مطلوبہ سہولیات کی ادم فرہمی پر وزریالہ ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی خدمت میں غافلت کسی صورت بردار نہیں کی جائے گی پنجاب حکومت کا یوٹن میٹرو منصوب پر سبسدی قاتل کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا رواہ مالستان میں میٹرو پر سبسدی برقرار رکھنے کا فیصلہ رواہ برس سبسدی جاری رہے گی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے صبح وزیر خزانہ کی زیر زیادہ سادارت اجلاس نے فیصلہ وزیر آزم ہاؤس گوورنر ہاؤسز کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے باری آگئی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کے کمرشل استعمال کا فیصلہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز بڑی کمپنیوں یا ایداروں کو مہانہ اور سیلانہ بنیاد پر لیز کرنے کے تجویز بھارتی ہر درمی کی انتہا آبھی جانہت پر اتر آیا دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا گیا جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاو ایک سٹھ ہزار دوستو کیوسک ریکارڈ شہدہرہ کے مقام پر پانی کا بہاو تیز پلہا لاہور اور ارد گرد کے علاقے سیلابی خطرے سے محفوظ ہیں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر انتظامیہ نے دریائے کنار مقیم خانہ بردوشوں کی بستیاں خالی کروا دی ایسی سٹی سفدر گرد کا بھی کشتی پر پانی کے بہاو کا جائزہ ارد گرد کی آبادیوں کا بھی جائزہ دیا وزیراعلا کے اختیارات اب میئر کے پاس ہوں گے میئر اور ڈیپیٹی میئر کا انتخاب ڈائریکٹ اور جماعتی بنیادوں پر ہوگا سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان کی زیر سادارت اجلاس نئے بلدیاتی نظام پر مشاہدت مکمل عبدالعالیم خان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام شہری اور دہی تقسیم پر مشتمل ہوگا حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے گھر کانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی کرول گھاٹی اور شادی پورا میں کاریوائی گھر کانونی موٹر سائیکل رکشہ تیار کرنے والی تین پیکٹریہ سین تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کی تیار گیاں جاری نمائش ایکسپو سینٹرم میں ستائیس سپتمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوسییشن کے حدیداروں کی پی سی ہٹیل میں پریس گریفنگ انتظامات کے حوالے سے آگاپ کیا لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیے دوبائی میں پاور لیفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیادی چار بہنوں نے دو سلو نے چار چاندی اور دو تامبے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واقسی پر ٹیم کا والیہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا آر یونکورن آرٹ گیلری گل بگ میں مصفری اور خطاحتی کے نمائش آرٹس نے مختلف موضوعات کو اپنے فن پاروں کی زینک بنایا فن سے محبت کرنے والوں نے فوق وزیر آئے دی